پوچھنا ہے ستھا سپا رہا ہے چھڑا سپا رہا ہے یہ ان نسا سورد اللہ طریقہ جہنم خالدین فی حابدہ وقان ذالکہ اللہ یسیرہ ہاں دوزر کا راستہ جس میں ہمیشہ جلٹے رہیں گے یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے یہ آسان کا کیا مطلب یہ ہے خدا بات خدا کو آسان لگتی ہے اس کے مطلب یہ ہے نا اس کے لئے کچھ نممکنی نہیں ہے مولانا آپ کے سواب کو جال دے بلکل آپ نے میرے بائی ٹھیک سور کیا کئی طرقہ آجائے گا رہے ہیں کہ اللہ یسیرہ تو ترجمہ کر دیں گے کہ اللہ کے لئے یہ آسان ہے تو پھر اسی ان دن کئی لوگ شکار ہوں گے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے لئے تو کوئی کامی مشکل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لئے آسان ہے تو کیا اللہ کے لئے اور کام مشکل ہے بلکل آپ کی باقی ہے یہ یسیرہ کا ترجمہ آسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے لئے یہ بات بلکل معمولی ہے کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ وہ ضرورت رہیم ہے جیسے پہلے سوال ہو رہا تھا اللہ کیسے کرے گا تو جیسے حضور کی بیویوں کے جب کہا وہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم نے اگر کسی نے گناہ کیا تو دگنا عذاب ہوگا اور یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیویوں کو خدا یہ عذاب کریں خدا کے لئے یہ بات سرسری ہے وہ کسی کا رشتہ دار ہے وہ سور پر چلتا ہے تو اس کا جو بھی ترجمہ کرنا نا سرسری یا معمولی یا خدا کی نگاہوں میں اس کی کوئی نہیں کوئی ایسی بات کہ وہ سمجھے کہ میرے لئے تو یہ بہت انہوری بات ایسا نہیں تو ہم کوئی چھوٹے یہ سمجھیں کہ جو سمجھیں کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے وہاں سمجھایا کہ یہ بات خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے اس کے لئے یہ بات بلکل جو ہے نا معمولی کوئی ہی اس کے نگاہوں میں یہ کہ کیوں عذاب بے رہا ہے چیک ہے حال مائدہ کی جانا اگلی صورت میں چالیس تالیس آیت میں لکھا ہے اور خدا جس کو گمرہ کرنا چاہے اس کے لئے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے تو خدا گمرہ کرنا چاہے اللہ بے اصلاح کی بات کر رہے ہیں ہر انسان کے لئے ہدایت کی ایک بات یہ کئی میرے دوستی بار بار مطالبہ کرتے ہیں کیا کروا وقتی کوئی نہیں عمر بھی ایسی متعمل نہیں کہ ترجمہ صحیح کرا دیا جائے یہ ہمارے بزرگوں نے نیک نیچی سے ترجمہ کیے مگر جب لفتی ترجمہ یہ کیا جائے جس کو اللہ گمرہ کرنا چاہے تو اب قیامت تو آئے بھی کہ اللہ تو ہدایت کرتا ہے وہ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف خود گمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ترجمہ کرنے تھی جہاں اصلاح جو ہے ترجمہ گمرہ کرنے کے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابقے سے لائق سمجھتا ہے کہ انہیں بٹکنے کے لئے چھوٹ دیا جائے یہ تخلیہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن کے بارے انسہسرہ کر رہے تھا کہ یہ بدلی ہے کیونکہ خود گمرہ ہونا چاہتا ہے نواللہی ماتولہ دفعہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر چھوٹ دیتا کہ جانا چاہتا ہے یہ جو چھوٹ دیتا ہے ان کا راستہ چھوٹ دیتا کہ براہ ہونا چاہتا ہے تو میں کیوں مجبور ان کو نیک بناوں یہ ہے اضلاح گمرہ کرنا نہیں ترجمہ کرنا تو یہ ان کو بٹکنے کے لئے چھوٹ دیتا ہے اور ارادہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ بلائیل پا ہو رہا ہے اندھی طاقت ہے کوئی نہیں حصول قانون وہ سارے حصول قرآن نے خود بتا دیئے کہ یہدی الہ منعناب وہ ان کو حدایت دینا چاہتا ہے جو رقبت رہا جن میں شوق ہوتا ہے حدایت کا ان کے لئے یہی فیصلہ ہو جاتا کہ ان کو حدایت کی راہ دکھائی گئے واللہ دینا جہا دفینا لنہ دینا مالنہ یہ ترجمہ ہے جو خود ظلم کرنا چاہتا ہے اللہ انہیں حدایت نہیں دیتا وہ ان مجبور کرے ان کو اور کہیں فرما اللہ انہیں کو بٹکنے کے لئے چھوٹ دیتا نامرادوں کو جو خود بدکار بننا چاہتا ہے جب آزادی دی ہے تو اللہ چوہ اس میں مداخلت کرے اس لئے اگر تو گمراہ ہونا چاہتا تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے لئے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے تو اللہ تعالی بھی یہی فیصلہ کر دیتا کیسے اس کو بٹکنے کے لئے چھوٹ دیتا ہے یہ وادیوں میں بٹکتا ہے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ واقعی بہت بری بات ہے اور یہ جو ربنا اللہ تجھے قروبنا اللہ ہمارے جلوں کو ٹیڑا نہ کرنا یہاں بھی یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ ٹیڑا نہ کرنا جب وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا ہونے جتا ہے خود نہیں ٹیڑے کرتا یہ تھا سیدہ ترجمہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ یہود نسارہ کے بہتراز ختم ہو جائیں گے جب ترجمہ وہ پرانے ہی لیے جاتے ہیں لفظی سوچتے نہیں کہ اللہ کا محمدہ ہے اللہ کی شان کو ملہوز رکھ کے ترجمہ کریں مولد ترجمہ کون سے اسے بہتر ہے جو پڑا جائے میں ہے مکر اللہ اب لفظی ترجمہ کہ اللہ ابھی مکر کرتا واللہ خیر الماکری یہی دیانہ نے ذریعہ کہ مسلمانوں کا خدا تو پرادی جا مکار ہے وہ بڑا بے ایمان ہے کیا بنا کرتا مکر چھوڑ دیتے سمجھے عربی زبان میں تدبیر کو کہتے وہ اپنی چالے چلتے ہیں تو ترجمہ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈا رکھتا کیا آپ کریں کیا بتائیں کون سا ہے جو ابھی بتائیں گے پھر آپ ایسا ہی کہیں گے کہ اس میں بھی یہ چیز آگی بس اصولی طور پر آج کے درستے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی نصبت ہوگی جو بری نظر آتی گمراہ کرنا وہاں یہ سمجھے لیں کہ جو لوگ اللہ کے قانون ہدایت و ضرارت کے مطابق ہدایت کے یا گمراہی کے مستق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلنے دیتا ہے شیک شکریہ صاحب بہت مرحبانی بہت مرحبانی